علماء تمام شہداء حاضرین مرکد اور جو جو یہاں دفن ہے ان کو اپنے مرومین کو استاد شہید شفت جعفر اور شہید آرہ وسینی کی روح کو بردر برس ایک اور سورہ فاتحہ مروم مقبور مقبوم سید محمد راجو شاہ کر دے جی سید اقیل حیدر کر دے جی اور ان کی اہلیہ اہلیہ مقبوم سید علی قاسم کر دے جی اور تمام مومنی مومنات کی روح کو بڑھ کر برس امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بیج دیں اللہ حول ولا قوت اللہ علیہ العظیم عزبنا اللہ ونیم الوقیل نیم المولا ونیم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللہ اللہ یومن الخائفین وینجس صالحین ویضاو المستقبرین ویولک ملوکا ویستخلف آخرین وصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الاسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الماسومین لسیما بقیت اللہ فی الاردین روحی بارباہنا لطراب مقدم الفدا والعنت اللہ علیہ عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی شدری ویسر لی امری وحلل اغدت من لسانی افقو قولی اما بعد فقط فاللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب اللقین والقرآن المجید وما خلق الجنہ والانساء اللہ لیعبدون سلوات بھی دیو اصداران سعید الشہدہ مائے مورم الحرام ہے اور چودہ محرم ہے رٹا ہوا قارمان کوفہ پہنچا ہوا ہے اور یہی ایام ہے جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کربلا والوں کا ذکر کریں اور اپنی زندگی کو ان کے راستے پر گامزن کریں کربلا ایک سٹھ ہجری میں تمام نہیں ہوئی کربلا ایک سٹھ ہجری میں شروع ہوئی ہے اور یہ سفر جاری اور ساری ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی کاروان میں شامل کرنا ہے تاکہ ہم اس کاروان کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام تک پہنچ سگیں کربلا ابتدائے عشق ہے انتہا ظہور ہے تو وہاں انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے ایام ایسے ہیں کہ بہرحال کربلا والوں کا ذکر دس دن سنتے رہے اور آگے بھی سنتے رہیں گے پرمدگار قرآن میں کچھ خواتین کا ذکر کر رہا ہے اور ایک چیز جو ان خواتین کو سب سے الگ کرتی ہے وہ ایک خاص چیز ہے کیونکہ مناسبت جو ہے وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کی ہے اللہ صلی اللہ محمد بی بی کی زندگی سے تھوڑا سا درس جو بارال ہم اپنے استادوں سے لیتے ہیں وہ بارال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اتنا سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اس کاروان کو کس طریقے سے اس خاتون نے چلایا ہے اور وہ درس بہت ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو سب کے لیے ہے کونسی چیز ہے بہت ساری صفات ہیں بہت ساری خصوصیتیں ہیں ظاہر ہے جس کی بیٹی ہے وہ کائنات کا مولا ہے جس خاتون کی بیٹی ہے وہ خاتون جنت ہے اور ان خاتون نے پانچوں یعنی پنجتن پاک کو درک کیا ہے تو ظاہر ہے اس خاتون میں کیا خصوصیت ہوگی یہ جملہ فارسی کا کافی ہے بتانے کے لیے کہ کربلا کربلا میمان اگر زینب نہ بود کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی اس پورے مقصد کو لے کر ایسا سفر شروع کیا آج تک سفر جا رہی ہے اگر بی بی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کاروان کو نہ چلایا ہوتا تو آج تک ہمیں یہ کربلا کا پیغام نہیں پہنچنا تھا وہیں رہ جاتا ختم ہو جاتا لیکن کیا کردار پایا اور کیا انسانی وجود کے اندر ان خصوصیات کو جمع کیا کہ جو وقت کے حاکم کو ایک ہی خطبے میں گرا دے ایک ہی خطبے میں ایک ہی خطبے میں گرا دیا اس کو خاموش ہو جا بس ایسی خاموشی چھائی یزید کی پھر آواز نہ نکلے اور آج تک یزیدیت بی بی جینب کے وجود سے کامتی ہے آج بھی کامتی ہے آج بھی آپ دیکھیں پوری دشمن نے پریلینڈ ڈالر جمع کیے اور دائش کو بنایا تاکہ پہلا حملہ شام پہ کیا جائے لیکن کیا انہوں نے اور ان کے چانے والوں نے کیا کہ سب کو جو ہے وہ بھگا کر جو ہے وہ نکال دیا یعنی آج بھی زینب خط حسینی پہ کھڑی ہوئی ہے یہی درس لینا ہے کہ ہم جب بی بی کا ذکر کرتے ہیں ہم بی بی سے کیا زندگی میں اپنے لے رہے ہیں تو اجزان محترم بہت ساری خصوصیات ہیں خود بی بی کا اپنا لقب ہے کہ اقیلہ بنی حاشم ہے اقیلہ کس کو کہتے ہیں جس کے اندر اقل بہت زیادہ ہو اقل کیا ہے اقل اقل کونسی ایسی چیز ہے اجزان محترم پروردگار نے جب حضرت آدم کو خلق کیا بشر کو خلق کیا تو تین چیزوں کی پیشکش کی پروردگار نے حضرت آدم کو تین چیزوں کی پیشکش کی تینوں میں سے کیا چاہیے پہلی دین چاہیے اقل چاہیے یا حیاء چاہیے تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے حضرت آدم نے اقل کا انتخاب کیا پروردگار نے کہا اقل کا انتخاب کیوں کیونکہ جس کے پاس اقل ہے دین بھی اس کے پیچھے جائے گا اور حیاء بھی اس کے پیچھے جائے گی یعنی اقل کو ایسا لیا کہ دین بھی اور حیاء خود اقل کے ساتھ آ گئی اس لئے اقل بہت ضروری ہے اقل صرف یہ اندر رکھا واہ ایک حصہ نہیں ہے کہ آپ بولیں دماغ یہ اقل یہ نہیں اقل جو ہے وہ آج کی زبان میں جوانوں کی سوف ویئر ہے سوف ویئر یعنی جو اپلیکیشن موبائل ہوتا ہے ایک ہارڈ ہوتا ہے اوپر سے جتنا خوبصورت ہو جتنا اچھا آپ اس پہ کور چڑھا دیں اس کے اندر سوف ویئر خراب ہو چلے ہی نہیں تو اس موبائل کو آپ کیا کریں گے اصل تو اپلیکیشن ہے اس کے اندر اقل سوف ویئر ہے اندر جو سسٹم ہے انسان کے وہ اقل ہے اور اقل بدن سے تعلق نہیں ہے اس کا بعض وقت انسان بڑا ہو جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں بچے والی اقل ہے اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اندر والے کو بالک ہونا الگ ہے بعض وقت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے مگر آپ کہتے ہیں اس کی اقل دیکھیں ما شاء اللہ کہاں پہنچ گیا ہے تو اقل جو ہے وہ بہت امپورڈنٹ ہے اور یہی چیز ہے کہ قرآن سے چند مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پروردگار جس کو اقل دے دے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے پہلی خاتون جنابِ بلکیس کونسا دور ہے نبی حضرت سلیمان کا دور ہے حضرت سلیمان نے خط لکھا نامہ لکھا کہ تختِ بلکیس جس کے پاس تخت حکومت تھی کیا لکھا اسلام قبول کر لیں ایمان لے آئیں تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس کوئی ہمیں کیوں خط لکے ہم جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو اقل تھی کہاں نہیں کوئی بہت بڑا حدیعہ بھیجو اگر تو حدیعہ قبول کر لیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کا آدمی ہے اور اگر حدیعہ واپس کر دیا اور پھر بھی یہی کہا کہ ایمان لے کر آؤ تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے حدیعہ بھیجا بہت بڑا حدیعہ بھیجا بہت بھیج دیا اب انہوں نے کہا کہیں کہا نہیں اب اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص دنیا دار نہیں ہے سب چاہتے تھے کہ ہم حملہ کر دیں لیکن ایک خاتون کی اقل نے کہا کہ نہیں اور ایمان لے آئی تو بھی اگر انسان کے پاس یہ نہ ہو جس سے انسان درگ کرتا ہو قرآن میں کتنی جگہ پر وردگار نے ارشاد فرمایا تم اقل سے سوچتے نہیں یاقلون تاقلون کتنی جگہ خدا نے اقل کو جو ہے وہ کیا تمہارے اندر اقل نہیں ہے کیا تم ادراک نہیں کرتے علم ترہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو عزان مہترم آج معاشرے میں جو فقدان ہے جو مشکلات ہیں وہ اس لیے کہ ہماری اقل کو سلا دیا گیا ہے اقل کہاں تیز ہوتی ہے جب انسان کو کچھ سمجھایا جائے کچھ بتایا جائے اور وہ پھر سوال کرے جواب کرے سوچے تفکر کرے اقل انسان کی کارمند ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ پابندی لگا دیں سوچنے پر بولنے پر بغیر کسی چیز کے نہیں بس ایمان لے سوال نہیں کرنا کرسٹین جو مسید کا ایک ٹائم آیا جہاں پر وہ کہتے تھے کہ سوال کریں کہ مصلاب یہ کیا ہے کیسے ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے بھی ہیں وہ باپ بھی ہیں وہ روحول کچھ بھی ہیں یہ کیسے ہے کہتے ہیں نہیں سوال نہیں کرنا پہلے ایمان لاؤ پھر سوال کرنا یعنی سوال ہے ہی نہیں ایمان لے آؤ اسلام ایسا نہیں ہے اجدان مہتروں اسلام تو کہتا ہے تم اپنی زندگی کی آخری لمحے تک اگر حق کی تلاش میں بھاگتے رہو اور مر جاؤ تو بھی تم حق پہ مرے ہو کیونکہ سوال ضروری ہے خدا ایک ہے وہ کیسے ہے خدا دو کیوں نہیں ہے اب یہ کیسے ہوگا جب آپ اقل اور یہ اقل کی گفتگو کہاں ہونی چاہیے جہاں سر آپ کو بتا ہے ہماری جو کتاب ہے جو سب سے امپورٹن کتاب ہے وہ کونسی ہے چار کتابیں کتاب اربا میں جو ہماری سب سے امپورٹن کتاب ہے وہ اصول کافی ہے اصول کافی کا جو پہلا چپٹر ہے وہ کیا ہے جس قوم کی بہترین کتاب کا پہلا چپٹر اقل ہو اور اس قوم میں اقل نہ پائی جائے اقل اور جہل پہلا چپٹر ہے اور اقل کی گفتگو مولانا صاحب نہیں نہیں عقل کی گفتو نہ کریں آپ سوال نہ کریں ایسی گفتو کرو کوئی سوال نہ کریں کیوں نہیں کریں عزان محترم تو عقیلہ بنی حاشم ایسے لقب نہیں ملا عقل ادراک کرتی تھی عقل انسان کے وجود میں خصوصیات جتنی باقی خصوصیات ہیں عقل لے کر آتی ہے اور امام رضا علیہ السلام ارشاد ورکاتہ امام رضا علیہ السلام کی بہت طولانی حدیث سے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی عقل سالم ہوتی ہے خدا اسے دس خصوصیات دیتا ہے دس دس کالٹیز اس کے اندر ہوں اس کا مطلب ہے اس کی عقل سالم ہے ایک دو بس آپ کی تاریف آپ کی خدمت میں مجلس کی زینت کے لیے امام کا قول کیونکہ امام رضا خود فرماتے ہیں لوگوں تک ہماری باتوں کو منتقل کرو لوگ خود ہم پر ایمان لے آئیں گے لوگ خود ہم پر جب آپ مجلس ممبر میں آ کر اپنی باتیں کریں گے تو لوگ کہاں ایمان لے کر آئیں گے بھائی کالا امام صادق بیان کریں کالا امام باقر بیان کریں کالا امام رضا بیان کریں کالا امیر المومنین بیان کریں جب آپ کالا امیر المومنین نہیں بیان کریں گے تو لوگ علی کو نہیں پہچانیں گے اور جب آپ علی کو اپنے طریقے سے پہچانیں گے تو آپ لوگوں کو علی کے قریب نہیں کر سکتے جب آپ خود علی کی بات نہ کریں گے جو علی نے بات کہی ہے اور وہ بات کہاں کہی ہے میرے مولا نے کہاں کہی ہے نہجو بلاغہ جب ممبر سے نہجو بلاغہ نہیں پڑا جائے گا تو لوگوں کو کیا بتائیں گے مولا علی کیسے تھے پھر جب ہم جیسے ٹیڑے میڑے لوگ گھوم رہے ہوں کہ لوگ بولیں گے یہ مولائی آ گیا مولائی تو وہ ہے جسے کم از کم اتنا تو بتاؤ نہجو بلاغہ میں خطبے کتنے ہیں نہجو بلاغہ میں نامیں کتنے ہیں لیٹر کتنے ہیں مولا کے کال کتنے ہیں صحیح مولائی تو وہ ہے کہ کم از کم روز نہجو البلاغہ کھولتا تو ہو مولا آپ نہیں مگر آپ کا کلام تو دیکھ رہا ہوں فیضان محترم امام رضا فرماتے ہیں جس کی اقل سالم ہے اس کے پاس دس خصوصیات ہیں ساری نہیں بتاؤں گا بس ایک دو آپ کی خدمت میں تبرخن پیش کروں گا امام فرماتے ہیں کہ جس کی اقل سالم ہے وہ جب کسی کی چھوٹی نیکی کو سنتا ہے تو اسے بڑا کر کے بیان کرتا ہے جب اسے کوئی چھوٹی نیکی کسی مطلب فلانے نے یہ کام کیا مثلا فلانے نے کولر لگا دیا پنکھا لگا دیا فلانا آکے دریان بچھا رہا ہے تو آپ کے سامنے کوئی تعریف کرے اس کی تو آپ کیا بولیں گے یہ کوئی کام تھا یہ تو کوئی بھی کر لیتا نہیں اب جس کی اقل سالم ہے وہ کیا بولے گا بڑا کام کیا اس نے مولا کے عزداروں کے لیے پہلے سے دریان بچھا رہا ہے کتنی خدمت کر رہا ہے پنکھا چلا رہا ہے وہ مولانا صاحب وہ تو قرآن پڑھاتے ہیں اچھا بس قرآن ایسے یہ نا معاشرے میں جو بچارہ قرآن پڑھا ہے اس کی عزت جو او لیول اے لیول کے انگریزیاں پڑھا ہے اس کی عزت قرآن پڑھاتا ہے اب آپ دیکھیں قرآن پڑھاتا ہے خدا کی جعویدان کتاب پڑھاتا ہے وہ کتاب پڑھاتا ہے جو حدل المتحقین ہے وہ پڑھاتا ہے یعنی چھوٹی سی نیکی کو دوسرے کی بڑا کر دے گا یہ سالم اقل کی نشانی ہے معاشرے میں کہاں پائی جاتی ہے ہم تو ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہیں اور دوسری نشانی کہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا کر کے بیان کرتا ہے یعنی کوئی آپ کے سامنے بولے جی ماشاءاللہ کیا آپ کام کرتے ہیں کیا آپ کام کرتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا یہ تو خدا ہے جو کر رہا ہے یعنی انسان اپنی جتنا بھی کرے اپنے آپ کو یہ سالم اقل کی نشانی ہے معاشرہ آج کیوں خراب ہے کیونکہ اس کے بعد اقل کی نشانی ہے جہاں بیٹھتا ہے ایک دوسرے کی تعریف کسی کی تعریف برداشت نہیں کرتا اپنے آپ کو وہ کرتا رہتا ہے ہم مولاناوں کا زیادہ مسئلہ ہے ہمارے آگے کسی مولانا کی تعریف کریں ہم یہ بولیں گے کہ لو اس کو ہم نظر نہیں آتے یہ دوسری کی تعریفیں کر رہا ہے اقل صالح بس زیادہ نہیں بتاؤں گا بس اجزان محترم یہ اقیلہ بنی حاشم اب آپ سوچیں خود جو اقیلہ بنی حاشم ہو ان کی اقل کس مقام پر ہوگی کن عالموں کو در کر رہی ہوگی ایسے نہیں ہوا سارا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ امام فرماتے ہیں کہ روز آشورہ گزرنے کے بعد یعنی گیارہ کی رات جس کو ہم شامعہ غریبہ کہتے ہیں گیارہ کی رات میں نے اپنی پھوپی کو دیکھا کہ تحجد کی نماز پڑھ رہی ہے اتنا لٹ جانے کے بعد جب اقل سالم ہو تو جانتی ہے یہ جو کچھ گیا ہے یہ اسی سجدے کے لئے گیا ہے سجدے نہیں ہے سالم اقل ہے ازان محترم ترک کرنا یہ صفات یہ خدا نے قرآن میں بیان کی ہے ازان محترم آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب کی بیٹی خود سالم اقل کی نشانی ہے کیا مقام ہے کس طریقے سے انہوں نے فوراں کہا اپنے بابا سے کہ بابا اس کو رکھ لیں کس کو جاناب موسیٰ کو جاناب موسیٰ کیا ہے نکل چکے ہیں وہاں سے نکل گئے بھاگ دوڑ کر کے وہ جو ایک شخص کو اپنی قوم سے اور فیرون سے بھاگے ہیں اتنی مشکل میں جاناب یوسف علیہ السلام تھے کہ کسی جگہ پر ٹیک لگا کر کہا پروردگار میں تیرا فقیر بندہ میں تیرا فقیر بندہ یعنی اتنی تفسیر کہتی ہیں کہ اتنی گھانس کھائی کہ شکم پر جو ہے وہ گھانس کے نشان آ گئے کچھ نہیں ہے فقیر ہیں تو ایسے میں کیا دیکھا کہ حضرت شویب کی بیٹیاں کھڑی ہیں پانی بھرنے کے لیے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں نہیں جا رہی ہیں شرم و حیاء کی وجہ سے اجزہ نے ہماری ماں و بینوں کے لیے قرآن مثالیں پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر مردوں کا حجوم ہو وہاں اپنے آپ کو مڈ ڈالو چاہے پیچھے پانی ہی کیوں نہ چاہے چاہے پیاس ہی کیوں نہ رہ جائے پیچھے کھڑے رہا ہوا ہم کو اجزان محترم حضرت یوسف نے حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو خود گئے کہا پانی چاہیے محل ہے پانی لے کر آئے پھر جب واپس پہنچی تو اپنے بابا سے کہا کہ بابا اس کو رکھ لیں اس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں حضرت موسیٰ میں کہا ایک تو قوی ہے اور دوسرا اس کے اندر حیاء پائی جاتی ہے کہا قوی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حیاء کیسے کہا قوی تو اس لئے کیونکہ اتنے بڑے بڑے پانی کے بھاری بڑتن اٹھا کے لے آیا دوسرا حیاء کہ جب ہم چلنے لگے تو ہمیں کہا کہ میں نامہرم ہوں میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا میں آگے چلوں گا جہاں مرنا ہوا پتھر پھیک دینا اللہ اکبر قرآن عزان مطرم قرآن بات وہی ہے پھر بولوں گا تو میں ہی ناراض ہوں گا اپنے آپ سے آپ سے تھوڑی ناراض ہوں گا قصور ہمارا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں سہی طرح تو اب حضرت شعب کی بیٹیاں کس مقام پر تھیں کہ درگ کیا پھر حضرت شعب نے اپنی بیٹیوں کو جناب اسی بیٹی کو جناب موسیٰ کو جو ہے وہ ان کی زوجہ بنا دیا خب یہ معاملہ چلتا آیا جناب مریم تنہا ہیں درخت کے نیچے سالم اقل ہے ملائکہ آ رہے ہیں اکیلا ہے ملائکہ نہیں پتا انسان کی صورت میں کیا کہا گئی نہیں گئی رک گئی کہا میرے قریب مت آؤ میں تنہا عورت ہوں تو ملائکہ نے کیا کہا میں انسان نہیں ہوں میں بشارت لے کر آیا ہوں خدا تمہیں بیٹا دینے والا ہے ان نستفاق کی خدا نے دو جگہ حضرت مریم کے لیے کہا ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہم نے انتخاب یعنی انسان پاک دامن ہو جائے تو خدا انتخاب کرتا ہے یہ صفات پیدا یہ صفات ایک دو دن میں پیدا نہیں ہوتی ہے زانے مہترم ہم جو اپنی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا میری بیٹی کو بی بی زینب کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے تو بی بی زینب کی سیرت پہ خود چلوں گا تو بیٹی چلے گی ماں چلے گی تو بیٹی چلے گی خوب کیسی صفت چاہیے خوب پہلے انسان اقل سالم کرے انسان اپنے وجود کو طہارت کے ساتھ لے کر آئے انسان پاقیزہ رہے عالماء غیر معلماء دوسری صفت ہے کہ جو خود معصوم نے کہا ہے امام سجاد فرماتے ہیں اپنی بپی کے لیے عالماء غیر معلماء ایسی عالماء ہیں کہ انہوں نے معلم نہیں دیکھا کیوں جس گھر میں پلی ہیں وہ مادن الرسالہ ہے علم اسی گھر کی میراس ہے علم اسی گھر سے نکل لائے اور تفسیر کے درس کوفہ کے اندر دیتی تھی بی بی یہ ساری چیزیں بھی اگر نہ بھی ہوتی لیکن جو کربلا میں کردار ادا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا وارث کربلا میں تھا اس کی وراثت کے کام کو ایک خاتون لے کر چلی ہے ظاہر ہے چودہ معصومین چودہ معصومین ہے اس عصمت کا وہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جتنی عصمت ہے خدا نے جناب زینب کو حضرت عباس کو ان کو وہی عصمت جو ان کے بے شک بعد ہے لیکن یہ کام آسان نہیں تھا اور یہ کام سروس دنیا کے لیے نہیں تھا کہ بی بی بس کاروان کو لے کے جائیں اور مثلا بس دو چار باتیں کرتے ہیں نہیں قیامت تک کے لیے جو حسینیت کا ذکر ہو رہا ہے یہ جو ازاداری ہو رہی ہے یہ جو کربلا کے بعد مجلسیں ہو رہی ہیں یہ سب بی بی زینب کی سنت ہے قائم رکھا اس کو یہ جو اربعین میں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے یہ اسی بی بی پاک کے وجود کی وجہ سے ہے اور یہ معاملہ چلے جا رہا ہے یعنی اس عالم میں کیا کردار ہے بی بی زینب کا ایک شخص نابینہ تھا پیدایشی نابینہ نہیں تھا زندگی میں بس آنکھیں عراب ہو گئیں دیکھنا ختم ہو گیا بہت یہ محرم کے دن تھے سبیل پہ کھڑاوا کہا میں بھی پانی پلاؤں گا میں بھی خدمت کروں گا ایک دو زاکر یا عالم جو بھی وہاں پہ تھا بی بی زینب کی مسائب پر آ رہا تھا بس وہیں مسائب میں اس نے اپنے آپ کو بھی بھی زینب سے متصل کیا توصل کیا کہ اے ثانی ازارہ میں دیکھ نہیں سکتا مگر میں پھر بھی خدمت کر رہا ہوں لطف کیجئے بس اسی اصنا میں خدا نے اس کی آنکھوں کو نور اتا کر دیا یہ تو ہماری کوتا ہی ہے ادھر تو اتا ہی اتا ہے ادھر اتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر انسان مانگے ازارہ محترم اب جب انسان کے اندر عقل ہو علم ہو تو جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ شجاعت ہے ایک خاتون کے اندر شجاعت ہونا جو یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر وہ کلام کرے کہ اسے بے کلام کر دے جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے یہ کیا خدا نے وہ کر دیا خدا نے ختم کر دیا آپ نے کیا دیکھا کیا جملہ بی بھی نے اتا کیا کہ ما رئیتو اللہ جمیدہ میں نے جمال کے سوا خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا تم سمجھ رہے ہو کہ مار دیا تم سمجھ رہے ہو کہ ختم ہو گیا نہیں میں نے جمال دیکھا ہے جمال یوسف زہرہ ہے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ قرآن ہے جان محترم قرآن کیا داستان میان کر رہا ہے قرآن میں جب زلیخہ پہ اعتراض ہوا کہ یہ آپ کیا مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت یوسف کے لیے یوسف آپ کے گھر کا بچہ ہے تو کہا تمہیں نہیں پتا یوسف کا حسن کیا ہے کہا کیا ہے کہا چلو آؤ جمع کیا لوگوں کو مصر کی خواتین کو جمع کیا سب سے سخت پھل انار انار دیا چاکو دیا کہا جیسے یوسف پر نگاہ پڑے انار کو کاٹ دینا جیسے ہی جناب یوسف تشریف لائے جلوہ الہی تھا انہوں نے انار کے بجائے انگلیاں کاٹ دیں اور پتا بھی نہیں چلا پتا نہیں چلا تو پھر جلوہ نے کہا پتا چلا اجزان مہترم وہ جناب یوسف تھے حسین یوسف زہرہ ہے دشت کربلا میں چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کے بابا کے اصحاب بدن کٹ رہے تکلیف ہو رہی تھی کہا نہیں کہا کیوں کہا امام کو دیکھ رہے تھی یعنی امام جب جلوہ الہی ہو اور جب آپ امام کو دیکھ رہے ہوں پھر کیسا درد پھر کیسی تکلیف ہے یہاں تو ماں بچوں کو تیار کرتی رہی صبح بیٹا دیر نہ کر دینا کیا ہے امام یہ بی بی زینب نے بتایا شجاعت بی بی زینب ساتھ ساتھ نہیں چھوڑا روز آشورہ مسائب تو خیر بعد میں فضیلت ہے یہ یہ جب جانے لگے تو امام نے بتا دیا بیچین ہوئی تھوڑی دیر کے لیے امام حسین سوئے ہے آنکھ کھلی کہا بہیہ کیا ہوا کہا نانا خواب میں آئے کہا حسین جلدی کرو ہم تک پہنچو ہم انتظار کر رہے ہیں جلدی کرو رونے لگی ظاہر ہے تو کہا رو نہیں رونے کی ضرورت نہیں یہ سب آپ نے چلانا ہے یہ سب آپ نے لے کر چلنا ہے ایسا اتمنان دیا ازدان محترم کوئی مقتل کوئی تاریخ دان یہ بیان نہیں کر پایا کہ کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زینب نے گریا اس طرح کیا ہو پریشانی میں آیا آیاد میں کیا ہوگا نہیں بدن پہ بھی بھائی کے پہنچی ہیں تو یہی کہا تقبل منہ اللہ قبول کر لے جب یہ یہ ازدان محترم یہ شجاعت آسان نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خواتین ہماری ماں بہن بی بی زینب کی زندگی سے چند درس اور آپ کی خدمت میں اور آپ سے دعا ازدان محترم پہلی چیز جو ایک خاتون کو مقام دیتی ہے وہ اطاعت ولایت ہے یعنی ولایت کی اطاعت کرنا بھیٹ سکتی تھی اپنے گھر میں رہتی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ کہا نہیں شہر سے بھی کہا مجھے جانا ہے کیوں ولایت مقدم ہے ہر چیز پر ولایت مقدم اگر ولایت ہے تو ولایت پھر اطاعت مانگتی ہے صرف علین ولی اللہ زبان پہ نہیں علین ولی اللہ کردار میں بھی نظر آئے نماز میں عبادت میں اٹھنے میں بیٹھنے میں محلے میں لیندین میں پتا چلے ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں لوگ کہیں کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے ولایت چاہے خاتون ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو ولایت ہماری زندگی میں ولایت کہا ہے ہم ولایت کے لئے کیا کر رہے ہیں بی بی نے اپنے وقت کے امام بھائی ہے بھائی اپنی جگہ پر ہے امام ہے امام ہے امام کی نسبت یہ سب کام ہو رہا ہے اور وہ جو ان کو ڈیوٹی ملی ہے وہ امام نے عطا کی ہے آسان نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں ولایت کے لئے اپنی زندگی میں روز مرا مجلی زداداری خدا اور قائم رکھے اور اس کو سیحت و سلامتی دے اپنی زندگی میں ولایت کی کیا کر رہے اور ہم سے کس امام کی ولایت مانگی جارہی ہے ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا ہم سے کربلا کا سوال ہم سے کیا سوال کیا جائے گا دو ہزار چوبیس امام زمانہ اپنے وقت کے امام کے لئے تم کیا کر رہے ہو ہماری مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں مجلس میں آ رہی ہیں یہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے بچوں کو سے کھا رہی ہیں یہ خود امام کی تیاری ہے اصل میں لیکن اس تیاری کے ساتھ جو زمانے کا امام ہے تو پھر پوری طاقت لگا رہی ہے کہ ظہور رک جائے یہ تو دشمن بھی جانتا ہے کہ ظہور تو ہونا ہے لیکن دیر کر دو رکاوٹیں ڈالو رکاوٹیں ڈال رہا ہے ہم ان رکاوٹوں کے لئے کیا پلاننگ کر رہے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں بی بی سکھا رہے ہیں جو امام زمانہ کو ضرورت ہوگی کیا امام زمانہ کی حکومت کے لئے ہم اپنے بچوں کو قابل کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ان کا انتخاب کرے ہم سے تو یہی سوال پوچھا جائے گا ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ کوفہ والوں نے خط لکھے اور کربلا نہیں آئے ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا مہلا ہم تھوڑی تھے وہاں ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا بغداد اور سامرہ کے شیعہ کیا کر رہے تھے کہ ایک امام چودہ سال زندان میں تھا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے آج پوچھا جائے گا گیارہ سو اسی سال ہو گئے پچھاسی سال تمہارا امام غیبت کے پردے میں ہے تم نے کیا کیا ایک دوسرے میں انگلیاں اٹھانے کا وقت نہیں ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے ہمارے استاد آغاز شابان داداشی بیان کرتے ہیں کہ کاشان میں ایک عالم دین اپنے گھر میں تھوڑا کام کرتے ہیں مزدود تو ایک جوان لڑکا بھی تھا تو کہتے میں دیکھتا تھا یہ جوان ان سب سے الگ ہے جب دوپیر کو کھانے کا ٹائم آتا ہے تو سب کھانے پہ جاتے ہیں یہ سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے تو انہوں کہا کہ میں بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا تو ایک دن اس کو سیڑھی جو کرائے پہ سیڑھی لیتے ہیں ساری چیزیں کہا وہ کرائے پہ سیڑھی لیتی اس کو کہا کہ یہ واپس دے اؤ تو اس کو آنے میں دیر لگ گئی میں نے اس سے بوچھے اتنی دیر کیا کیا تم نے کہا کہ سیڑھی لمبی تھی اور جو کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں بھاگ جاؤ ایسے یہ نا کسی کا نقصان کر دیا بھاگ جاؤ کوئی دے کیوں خدا دیکھ رہا ہے قیامت میں یہی ایک خراش پھول سرات پر روک دے گی کیسے حساب دیں گے آپ جو لوگوں کا اتنا سا حق نہ دے پائے وہ جوان نے کہا ہاں ہوئی ہے کچھ دن پہلے آپ کی شہری میں آئے ہوئے تھے یعنی جب ایک انسان اپنی تربیت ایسے کر لے تو پھر امام اسے نظر آتا ہے ازان محترم بی بی زینب کی زندگی کا کمال یہی تھا کتنے اماموں کو درگ کیا بابا امام دو بھائی امام بھتیجہ امام 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 مت نے ولایت نے کھیرا ہوا ہے تب ہی تو چملے ادا کی ما رئیت اللہ جمیلہ میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا کیا جمال تھا آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ کون سا جمال تھا جو ہمیں نظر نہیں آیا آج تک جو بی بی زینب کو نظر آیا تو خود فرماتے ہیں اس جمال تک پہنچنے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بی بی زینب نے یہ سارے امتحانوں کو کامیابی سے گزارا آئے آسان نہیں تھا آج زینب ہم تو سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہم تو دس تک پوری طاقت لگا دیتے ہیں مجلس ماتم جلوس عدداری دس کے بعد ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا حرام آگیا تھوڑا 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 کریں گے ادھر تو دس کے بعد اصل داستان شروع ہی ہے وہ جو بکھر گئے تھے وہ نیزوں پہ آگئے اور سات سات چلنا اور وہ بھی اغیار کا مجمع وہ جو وجود کے اندر ولایت کی تھی عزان مہترم یزید کے دربار میں بی بی نے اس کو فاسق اور فاجر کہہ کر خاموش رہو تو تم یعنی ایک ہی خطبے سے بی بی نے یزید کے دربار کو فتح کر لیا یہ کردار آج ہماری ماں بہنوں کے اندر دیکھیں بہت بولنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس ہجاب میں رہے ہیں جن چیزوں کے لیے چوتھا امام گریہ کرتا رہا ہماری ماں بہنوں کو خیال کرنا چھے کہ خیروں اور بازاروں میں اہل حرم آگئے خیال کریں شرمندہ نہ ہوں ہم ان کے آگئے دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی ہمارا جو لینا دینا ہے اہل بیت سے اگر وہ راضی ہیں ہمارے عمل سے تو بس کرتے رہے ہیں بس ان کو تکلیف نہ دے اور ان کے مقصد کو خراب نہ ہونے دے اپنی خواہشات کے بیچے ان کا مقصد خدا کے حکم کو روح زمین پر جاری کرنا ہے عدالت کے نظام کو قائم کرنا اس کے لئے جو کر سکتے ہیں کریں آنے والا آئے گا اس کو کوئی نہیں روک چکتا وہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن افسوس یہ ہو کہ ساری زندگی الاجل کہتا رہوں اور امام جب آئیں اور امام کو نہ پہچانو ازان مہتر بس اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا کہ ہم متصل ہوں بہت بڑا دروازہ ہے یہ کہ جس نے امام حسین کی مشکلات عزادہ رہا ہے امام کا کاروان تیار ہو رہا ہے بہن پوچھتی بھئیہ کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں بہن مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہاں بھئیہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے کہاں جائیے امام ہے شریعت کے پاس دار ہے کہاں اپنے شہر سے پوچھ شہر بیمار ہیں بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہے آنسو جیسے ہی گرا جناب جعفر کی آنکھ کھلی کہاں کیا ہوا کہاں بھئیہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہاں پھر کہاں آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی کہاں جائیے جائیے اور دو بچے بھی دیئے کہاں ان کو بھی ساتھ لے جہاں ضرورت پڑے ہماری طرف سے قربان کر دیجئے گا آزدار نہ جانے کیا شان و شوقت سے بی بی کا کاروان مدینہ سے چلنا شروع ہوا مدینہ بھی اس شان و شوقت کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہے پھر جب یہ کاروان آئے گا تو بھر پھر لٹھا ہوا ہوگا پھر مدینہ یہ نہیں دیکھے گا جو آج دیکھ رہا ہے خاک مدینہ بھی اڑتی اڑتی امام حسین کو چپک رہی ہے حسین کہاں جا رہے ہو ہاں آزدار ان محترم گاروان نکل گیا مکہ میں آیا اعرام توڑ دیے چلنا شروع ہوا کربلا پہنچے عباس خیمے لگا دو لگا دیے عباس خیمے ہٹا دو ہٹ گئے بہن ساتھ ساتھ خموش شب آشور آئی تو بہن کو اس طرح پہدا ہوا مسترب بھئیہ یہ جک ساتھ ہمارے ہیں یہ کل ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے اللہ بھائی کے لئے پریشان ہے بھائی غریب الوطن ہے آنا وہ آپ مسائب میں سنتے ہیں نا کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر آئے تو کوئی نہیں آ رہا تھا غربت کا عالم تھا ادھر لوگ جوگ در جوگ تھے یہاں کوئی نہیں تھا جیسے حبیب آئے تو ایک خوشی کی لہر دوڑی کوئی تو غریب کے کاروہ میں آیا یہ شور جب خیموں میں گیا نا تو بی بی زینب نے جناب فضا سے کہا کہ کون آیا ہے کیسا شور ہے تو گئی کہا حبیب آیا حبیب کو ہمارا سلام دے جب جناب حبیب کو یہ سلام ملا تو خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور مٹی کو اٹھایا سر پہ ڈالا کہا کہا پروردگار کیا دن آ گئے ہیں علی کی بیٹیاں ہمیں سلام دے رہی ہیں بھائی کسات دینا ہے روز آشور آئی ایک ایک کر کر جانے لگے یا یوں کہیں ایک ایک کر کر گلشن زہرہ کا پھول اجڑنے لگا بکھر گیا بکھرتا گیا جو بدن آتا ہے بی بی زینب پہلے کھڑی ہوئی ہیں کیا کہ بھائی بھائی کو مشکل نہ ہو لیکن جیسے ہی اونو محمد کا بدن آیا بی بی زینب نہیں ہے اہل حرم نے دیکھا کہ کہیں خیموں میں بہوش نہ ہو جب پہنچ دیکھا سر سجدے میں ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے پروردگار دو نشانیاں بھیجی ہیں قبول کر لی کہا بی بی شہزادی اونو محمد آگئے بی بی پریشان گائے کھڑے ہیں ایک طرف اون ہیں ایک طرف محمد زمین پر سو رہے بی بی نے دونوں کے درمیان میں فاصلہ کیا سر سجدے میں رکھا کہا پروردگار تیرا شکر تُو نے میری نشانیوں کو قبول کر لیا روئی نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی روزہ آشورہ اپنے یہ جگر پہ علی اکبر کا داغ لیے یہ محاسن پہ علی ازغر کا خون لیے یہ عجیب سی حالت میں کچھ نہیں بچا جب مظلوم حسین اکیلا رہ گیا خیمے میں آیا اپنی بہن سے ویدا کرنے آخری ملاقات اپنی بہن سے کرنے بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو دی بس بہن بھائیوں کیا گفتگو ہوئی ہے نہیں پتا لیکن مقتل نے صرف ایک جملے کو بیان کیا کہ جب یہ سواری چلنا شروع ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی محلن محلن یبن الزہرہ آہستہ چلو زہرہ کلال آہستہ چلو امام نے مڑ کر دیکھا کہا بہن ابھی تو ماں کا نام سننا تھا امام نیچے آئے بی بی نے امام کا کپڑا ہٹایا گلے پہ بوسے دینا شروع کیے نہیں پتا ماں نے یہ وسیعت کیوں کی تھی یہ تو جب روز آشور آئی اثر آشور کا وقت آیا مسائب سنتے رہتے ہیں بس تبرکن کہ جب امام زین سے زمین جو تھا تیر تھے نیزے تھے تلواریں تھیں سب نے حملہ کر دیا سب نے حملہ کر دیا وہ وقت آیا کہ امام نے محسوس کیا کوئی بھاری ہے میرے سینہ شمر جب سینے پہ بیٹھا رہا بس عزیز آران محترم بس سب لٹ گیا لٹ گیا ماں کی آخری نشانی ہے دشت قتل گودی گاہ میں بی بی تل زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے کند خنجر چلنا شروع ہوا کند خنجر عزیز آلہ محترم پڑھتے ہیں کہ خنجر کند تھا نہیں پتا جب اس نے ضربتیں لگانا شروع کی نا امام نے آنکھ کھلی امام نے کہا شمر یہ خنجر یہاں اثر نہیں کرے گا یہاں میرے نانا نے بوسے دیئے تب ہی بارہ کے بعد اس نے سر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اللہ ان نے اور مولا کے سر کو پیچھے سے اٹھایا اور خنجر کی دھار کو لگایا بس وہ ماں جائی دیکھتی رہی بس شمر کے ہاتھ میں سر تھا ازاد آران محترم بس وہ لڑ گیا خیمیں جل گئے شام غریبہ آگئی بس رات گزری دو گیارہ محرم کو جب یہ لٹا ہوا کاروان مقتل کے پاس سے گزرانا تو روز روشن میں جب امام نے چوتھے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا تو برداش نہیں ہوا استاد فاطمی نیا کہتے تھے کہ روح پرواز کر جاتی کیوں کیا کہ امام نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا سر بریدہ بدن ہے خون میں غلطیتہ بدن ہے خاک اٹی ہوئی ہے بدن کے اوپر بس امام کی روح پرواز کرتی بیبی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بدن کے اوپر گرا دیا اور پر یہی کہا یا رسول اللہ آزل حسین یہ حسین ہے کہ خاک جس کے بدن کے اوپر اوڑا ہی ہے ارے وہ بچی جو سینے پہ سوتی تھی اس نے کہا بھپی جان یہ کس کا بدن ہے